اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چالے امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جو چینل پی نیو ہیں وہ سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ کی خبر آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کرے اور کوئی بھی کوئشن ہو تو کمنٹ کرے سٹوڈنٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میٹرک کی انگلیش کی پہلی اسائیمنٹ شیئر کرنے جارہی ہوں جس کا کوڈ دو سو ساتھ ہے یہ سیمیسٹر سپرنگ ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ 23 جون کو ہے اس کی دوسری اسائیمنٹ بھی بہت جل اپلوڈ کروں گی جس کی ڈیو ڈیٹ 18 اگست ہے آپ لوگ دونوں اسائیمنٹ کو ایک ساتھ جمع کروا سکتے ہو مگر میرا مشورہ یہی ہوگا کہ دونوں کو الگ الگ جمع کروا لیں تو چلتے ہیں ہم اسائیمنٹ کی طرف اور اسے سے ریلیٹیٹ آپ لوگ کے کوئشن پیپر بھی آئے گا یہ سمجھے آپ لوگ کا پیٹرن پیپر ہے سوال یہ نہیں ہوگا چینج ہوگا لیکن اسی سے ریلیٹیٹ ہوگا تو پہلا سوال ہے ان یونٹ ون یو ریڈ اڈائلوگ آپ لوگ نے یونٹ ون میں ڈائلوگ پڑی ہے بیٹوین کمال بیگ اور پولیسمن کے درمیان write at least two questions دو سوال لکے and answer for the following statements given below اور جو statement آپ لوگ کے دیئے گئے ہیں سامنے نیچے جو آپ لوگ کے لئے statement دیئے گئے ہیں وہ آپ نے ان کے answer لکھنے ہیں okay تو یہ statements ہیں یہ آپ لوگ کے answer میں بھی ہیں okay تو میں یہ نیچے پڑھتی ہوں questions کیا ہیں what sorry why is کمال بیگ in پشاور کمال بیگ پشاور میں کیوں ہے answer کمال بیگ is in پشاور to visit his uncle کمال بیگ پشاور میں اپنے انکل سے ملنے آئے ہیں question number two ہے what is کمال بیگ's age کمال بیگ کی عمر کیا ہے and profession اور پیشہ کیا ہے اس کا answer ہے کمال بیگ is 16 years old کمال بیگ 16 سال کا ہے and a student اور ایک طالب علم ہے question number three ہے what does ali want to do ali کیا کرنا چاہتا ہے answer ali wants to go fishing ali fishing کرنے کیلئے جانا چاہتا ہے fishing کا مطلب ہے کہ مچھلیا پکڑنا question number four ہے how is the weather موسم کیسا ہے answer the weather is warm موسم گرم ہے question number five ہے when did the holidays end چھٹیا کب ختم ہوئی answer the holidays have ended چھٹیا ختم ہو گئی ہے اچھا اس کا سوال یہاں پہ غلط ہے یہ سوال ایسے ہونا چاہیے کہ have the holidays ended چھٹیا ختم ہوئی پھر اس کا انصر ہوگا the holidays have ended چھٹیا ختم ہو گئی ہے question number two ہے suppose first کریں you see an advertisement of job for a tutor tutor کی job کیلئے آپ نے ایک ایڈ دیکھی ہے in a newspaper پر اخبار میں the administration of the office دفتر کی انتظامیہ کو requires the following information درزل معلومات درکار ہے اچھا ان کو یہ information چاہیے آپ سے پہلا ہے full name اپنا پورا نام دوسرا ہے permanent home address جو آپ کا permanent home address ہے ٹھیک ہے گھر کا پتہ جو ہے اور present address جو ابھی کا ایڈریس ہے اچھا ایک مستقل home address اور ایک present address مانگیے اور چوتھا ہے education آپ کی تعلیم پانچوہ experience یعنی تجربہ اس کے بعد awards یا certificates مانگیے اور پھر ساتوہ ہے any other language spoken یعنی کون کون سے languages آپ بول سکتے ہیں how would you give this information to the information officer یہ معلومات آپ کیسے دے سکتے ہیں officer کو تو اس کا answer یہ ہے اچھا اس کا answer ہے dear information officer معلومات کا جو officer ہوتا ہے I am writing میں لکھ رہا ہوں in response جواب میں to the advertisement of a tutor position in the newspaper اخبار میں جو tutor کی جو add دی گئی تھی اس کی جواب میں میں لکھ رہا ہوں please find below the required information نیچے دے گئے میرے معلومات ہیں full name محمد دانیال اقبال permanent home address جو مستقل گھر کا پتہ ہے ٹھیک ہے یہ لکھا ہے present address جو ابھی کا ایڈریس ہے وہ لکھا ہے اور چھتے نمبر پہ education یعنی تعلیم I hold a bachelor's degree in English ٹھیک ہے اس نے bachelor's degree کی ہے انگلیش میں from xyz university یعنی یہ نام نہیں لکھا ہے لیکن just xyz university لکھا ہے ٹھیک ہے university کا نام and a master's degree in education from ibizy university ٹھیک ہے اور master's degree education میں انہوں نے masters کی ہے اور وہ بھی ایک فلانے university سے کی ہے اوکی نمبر 5 experience تجربہ I have 3 years of experience as a private tutor ایک private tutor کی post پہ یعنی کہ انہوں نے private ہی tuition دی ہے وہ بھی 3 سال سے اس کی 3 سال کی experience ہے where I helped students in various subjects جس میں میں نے بچوں کی مختلف subjects میں مختلف مضمون میں ان کی help کی ہے such as english maths and science ٹھیک ہے جیسے کہ english میں maths میں and science میں additionally I have also worked as a substitute teacher for a local school district اس کی علاوہ میں نے مقامی school district کے متبادل استاد کی طور پر بھی کام کیا ہے number six awards and certificates I was awarded the best tutor مجھے بہترین tutors کے certificates سے نوازا گیا by the local tutoring association مقامی tuition جماعت کی طرف سے for my exceptional work اپنے غیر معمولی کام کی لیے any other language spoken جو باقی زبانی بھی بول سکتے ہیں اردو انگلیش پنجابی ٹھیک ہے یہ جو زبانی بول سکتے بول لکھا ہے please let me know if you need any further information from me please مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر معلومات لینی آپ کے وقت اور توجہ کا شکریہ sincerely محمد دانیال اقبال sincerely کا مطلب مخلص ہے لیکن یہاں پہ اس لحاظ سے اس کا مطلب ہوگا تابدار محمد دانیال اقبال کوشن نمبر تری ہے keep in mind اپنے ذہن میں رکھے unit two unit کو اپنے ذہن میں رکھے use the following words ان لفظوں کا استعمال کرے to write how will you boil an egg یہ لکھنے کی لیے کہ آپ انڈے کو کیسے boil کر سکتے ہیں اچھا first secondly then afterwards finally اچھے تو ان کا مطلب آپ کو پتانا چاہیے first پہلے secondly دوسرا then پھر afterwards بعد میں finally آخر میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لکھنا ہے کہ انڈے کو کیسے اُبال نا ہے اور ہم نے ان لفظوں کا استعمال کرنا ہے اس کا answer یہ ہے here's how i will boil an egg یہاں پر ہے کہ میں انڈے کو کیسے boil کرنگا کرنگا کیسے اُبال گا کیسے لفظوں استعمال کرتے ہوئے first i will place the egg in a small sauce pan پہلے میں انڈے کو ایک چھوٹے sauce pan میں رکھوں گا and add enough cold water to cover the egg by at least an inch اور اتنا ٹھنڈا پانی ڈالوں گا کہ تقریبا ایک انڈے کے برابر انڈے کو کور کر سکے secondly پھر i will put the pan on the straw میں پان کو چھوٹے پہ رکھوں گا and turn the heat to high اور آگ کو اونچے لیول پہ رکھوں گا تیز رکھوں گا once the water comes to a boil جیسی ہی پانی اُبلنے کے لئے آئے i will lower the heat to a gentle simmer میں آگ کو آہستہ کر لوں گا تاکہ ہلکا سا boil آجائے then پھر i will set a timer for the desired level of darkness میں اتیاد کے مطلوبہ سطح کی for a soft boil egg جو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کو half boil چاہیے اور کسی کو full boil چاہیے تو تو نرم boil egg کے لئے 10 منٹ دیا جاتا ہے اور سخت boil کے لئے 10 منٹ سو یہ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ which in this case is 6 minutes for a soft boil egg جو نرم boil egg ہوتا ہے اس کے لئے 6 minutes چاہیے and then 10 minutes for a hard boil egg اور 10 minutes سخت boil egg کے لئے afterwards بات میں when the timer goes off جب timer ختم ہو جائے گا میں پین کو اٹھا لوں گا from the heat آگ سے and drain the hot water اور گرم پانی کو نچوڑ لوں گا next اس کے بعد i will rinse the egg میں egg کو دھولوں گا under cold running water ٹھیک ایک ڈھنڈے چلتے ہوئے پانی سے to stop it from cooking further تا کہ اس سے مزید پکنے سے روک سکے finally آخر میں i will take the egg out of the pan میں اس اندے کو پان سے نکالوں گا and place it in an egg cup میں اس کو رکھ دوں گا ready to be cracked اس کو توڑنے کی لئے و ready ہوگا and eaten as per my preference اور اپنی ترجی کے مطابق کھانا question number 4 write questions for the following answers ان answers کے لئے آپ نے questions لکھنے ہے تو اس کا answer آپ ایسے لکھیں گے یہ دیکھیں نیچے دیئے گئے ہیں پہلا ہے i am going to the doctor میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو اس کا question ایسے لکھیں گے where are you going آپ کہاں جا رہے ہیں دوسرا ہے the bike is broken bike to TV ہے تو اس کا question ہوگا what happened to the bike bike کو کیا ہوا ہے تیسرا ہے summer is not my favorite season گرمی میرا پسندیدہ موسم نہیں ہے اس کا سوال ہوگا what is your favorite season آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے چوتھا ہے the cat ate the meat بلی نے گوشت کھایا what did the cat eat بلی نے کیا کھا کھا پانچ ہے the tea cup is empty چائی کی پیالی خالی ہے what is the status of the tea cup چائی کی پیالی کی کی حیثیت ہے number six ہے the lawn is green lawn subs ہے lawn کا مطلب ہے کھلا میدان اس کا سوال ایسا ہے what is the color of the lawn lawn کا رنگ کیا ہے اچھا number seven it rained all day long پورا دن بارش ہوئی what was the weather like today آج کا موسم کیسا تھا number eight the table is made of dry wood اچھا table جو ہے وہ سوکھی لکڑی سے بنی ہے what is the material of the table table کا مواد کیا ہے number nine the bottle is half full bottle آدھی بری ہوئی ہے یعنی نصف بھرا ہوا ہے how much is there in the bottle bottle میں کتنا ہے number ten shut the tv off tv کو بند کر دیں اس کا سوال ہے what should I do with the tv میں tv کے ساتھ کیا کر اچھا question number five used to complete the following sentences اگ کچھ sentences ہو گئے اس کو complete کرنے کے لئے آپ نے یہ words استعمال کرنے ہیں as because therefore due to since اچھا as کا مطلب ہے جیسا کی because کا مطلب ہے کیوں کی therefore لہٰذا due to کی وجہ سے since جب سے اب ان کو ہم sentences میں use ہے since وہ games نہیں کھیل سکتا جیسا کہ وہ مصروف ہیں question number six use the present continuous tense مست مستقبل جاری کی tense آپ نے use کر نی ہے اور ing form of the verb ٹھیک ہے یعنی کہ verb کے ساتھ آپ ing لگانی ہے جیسے کہ یہ نیجی دیئے گئے آپ کو verbs دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ آپ ing لگانا ہے یہ پھر میں آپ کو سمجھاتے ہوں to write five sentences using the following verbs یہ آپ verbs دیئے گئے ہیں verbs کہتے ہیں کسی بھی کام کو ٹھیک ہے اب present continuous میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے helping verbs use کرنی ہوتی ہے verbs سے پہلے اور subject کے بعد ٹھیک ہے subject he she it i we they you یہ subject ہو گئے اور اس کے بعد ہم نے کیا لگانے ہوتے helping verb جیسے is ہو گیا r ہو گیا m ہو گیا i کے ساتھ ہمیشہ m لگتا ہے باقی جو singular noun یا pronoun ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے is لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ r لگانے ہوتے ہیں اب اس میں کرنا آیان جی جیسے fly ہے flying ہو جائے گا read ہے reading ہو جائے گا sit ہے sitting ہو جائے گا worry ہے worrying ہو جائے گا drink ہے drinking ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے پہلا پہلا ہے she is flying to new york next week وہ اگلے ہفتے new york کے لیے پرواز کر رہی ہے دوسرا ہے he is reading a novel about world war two وہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں ایک novel پڑھ رہا ہے تیسرا ہے the cat is sitting on the window sill watching the birds outside بلی کرکی پر بیٹی باہر پرندوں کو دیکھ رہی ہے چوتھا ہے I am worrying about my upcoming exam میں اپنے آنے والے امتحان کے بارے میں فکر مند ہوں پانچ وہ اپنا دن شروع کرنے سے پہلے ایک کپ کافی پی رہی ہے سوال نمبر ساتھ ہے یہاں پہ کچھ شخص بتائے گئے ہیں جن کے ساتھ جو مسئلہ ہے تو اب ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے نمبر ون ہے سائیما is suffering from جون ڈائز سائیما یرکان میں مقتلع ہے تو اس کا ایڈوائز آپ یہ دیں گے اس کا انصر ہے سائیما should take plenty of rest سائیما کو کافی آرام کرنا چاہیے follow a balance diet متوازن خضا پر عمل کرنا چاہیے and avoid fatty or oily foods اور چکنائی اور تیل والی خضا وں سے پریز کرنا چاہیے she should also consult a doctor for proper medication اسے مناسب عدوات کے لیے doctors سے بھی مشورہ کرنا چاہیے and take the prescribed medicines on time اور تجویز کردہ دوائے وقت پر لینا چاہیے number two ali has a headache ali کی سر میں درد ہے اس کا advice ہوگا ali should take a break from work ali کو کام سے وقفہ لینا چاہیے avoid bright lights and loud noises تیز روشنیوں اور تیز آوازوں سے گریز کرنا چاہیے and take a pain reliever if needed اور ضرورت پرنے پر درد کم کرنے والی دوا لینا چاہیے he should also hydrate himself by drinking enough water اسے کافی پانی پی کر خود کو hydrate بھی کرنا چاہیے and avoid کیفین and alcohol اور کیفین اور شراب سے بچنا چاہیے number three mano has some stress issues mano کو تناؤ کی کچھ مسائل ہے اس کا advice ہوگا mano should practice relaxation techniques mano کو آرام کی technique کی مش کرنی چاہیے like deep breathing and meditation جیسے گہرے سانس لینے اور مراقبہ maintain a healthy lifestyle سیعت مند ترجی زندگی کو برقرار رکھنا چاہیے by exercising regularly مقاعدگی سے ورزش کر and eating a balanced diet اور متوازن خذا کھا کر and seek professional help if required اور اگر ضرورت ہو تو پشاورانہ مدد حاصل کرنا چاہیے number four ہے آصف does not know how to speak Japanese آصف کو جپانی بولنا نہیں آتا اس کا advice ہے آصف should enroll in Japanese classes to learn the language آصف کو زبان سکھنے کیلئے جپانی کلاسوں میں داخلہ لینا چاہیے practice speaking with native speakers مقامی بولنے والوں کے ساتھ بولنے کی مش کرنا چاہیے and use language learning apps اور زبان سیکھنے والے apps use کرنے چاہیے اور online resources یا online وسائل for additional help اضافی مدد کیلئے number five ہے قاسم is mentally slow قاسم ذہنی طور پر سست ہے اس کا advice ہوگا قاسم should consult a specialist قاسم کو ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے to determine the cause of his slow learning abilities اپنی سست سیکھنے والی صلاحیتوں کی وجہ معلوم کرنے کے لئے and follow the prescribed therapies اور تجویز کردہ علاج پر عمل کرنا چاہیے اور treatments accordingly اور علاج پر اس کے مطابق یعنی اس کا مطابق یہ ہے کہ اس کے مطابق تجویز کردہ علاج یا علاج پر عمل کرنا چاہیے سیکھ اسے خاندان اور دوستوں سے بھی تعاون حاصل کرنا چاہیے اور مشک اور سبر کے ساتھ اپنی سکھنی کی مہارت کو بہتر بنانے کے لئے کام کرنا چاہیے قویشن نمبر ایٹ ہے تیسرے یونٹ میں آپ لوگوں نے سرٹیفیکیٹ اور ڈگریز کے شورٹ فرم سیکھے ہیں ان کے آپ لوگ نے پورے نام لکھنے ہے یہ آپ کی یونٹ سے مطابق ہے اچھا اس کو ابیویشنز کہتے ہے یہ شورٹ فرم ہوتے ہیں بی ایس کا فل فرم ہے بیچلر آف تیکنولیجی ایم فیل کا ہے ماسٹر آف فیلوسیفی پی ایش ڈی کا ہے ڈاکٹر آف فیلوسیفی ایم ڈی 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 ایس ماسٹر آف ڈی سرجری ایم 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 سی ماسٹر آف سائنس بی ایم سی انجینیر بیچلر آف سائنس انجینیر بی ای بیچلر آف آر آئی کوم انٹیمیڈ ایم کومر ایم ایم آف آر ٹھیک ہے یہ اپنے ایسی لکھ دینا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ان کمنٹ کریں اور جو بھی سوال ہو تو کمنٹ کریں تو مجھے دیجی کا اجازت اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب کریں